بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں تیری طرف معاملے کو پہنچاتا ہوں میں جو یہ گفتگو کی اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری طرف سے جواب دینے والے جو فرشتے مقرر کر رکھے تھے وہ اٹھا لئے گئے تو یقین کرئے کہ سال دو سال تین سال گزریں گے اللہ رب العزت آپ کی عزت میں چار چاند لگائے گا اور اس شخص کو آپ کے قدموں میں لاکر کہ زلیل کر کر گے ڈال دے اس غم کو اللہ کی طرف پھیر دینا کہ باری تعالیٰ آپ کی دی ہوئی چیز ہے آپ نے دی ہے آپ نے جب دے دیا آپ نے ہی لے لیا یہاں سے میں اس پر صبر کرتا ہوں اپنا اپنے آپ کو بند رکھنا روکنا یہ صبر ہے میرے عزیز ساتھیو جس موضوع کو مجھے سمجھانا ہے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی بہت بڑی فضیلت ہے جس کے کرنے پر بہت بڑا عجر ہے لیکن وہ موضوع جتنا وسیع ہے اس کو ہم نے اتنا سمجھا نہیں ہے اس لئے جتنے بھی ساتھی بیٹھیں اپنے ذہن کو بالکل اس طرف متوجہ کر لیں کہ جو بات کہی جانے والی ہے جس موضوع پہ بات ہونے والی ہے ذرا اس کو توجہ کے ساتھ سنیں سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں موقع پڑھنے پر اس پر عمل کیا جا سکیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہر انسان سے ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ بچہ ہو ہر ایک سے اس موضوع کا تعلق ہے وہ موضوع ہے صبر صبر کرنا اس کے معنی آتے ہیں اپنا آپ کو روکنا الگ الگ موقع کا الگ الگ صبر ہوتا ہے گناہوں کا تقاضہ ہو رہا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ ایک الگ صبر ہے اس صبر کی بات ہمیں نہیں کرنی وہ صبر جو عرف عام میں مشہور ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں غم پہنچتا ہے تو اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے کیا ہے یہ صبر کس طرح سے کرنا چاہیے ہم لوگوں کو صبر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالی نے قرآن ببیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِنِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ دیکھو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں آئے ہو تو کیا جنت میں یوں ہی داخل کر دی جاؤگے جب تک کہ تمہیں آزمانہ لیا جائے پھر ہم دکان کے اندر کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آگ بند کر سامان خریدتے نہیں ہم کہ آگ بند کر لی اور بس اٹھا کر کے ایسے لے کر کے آ جاؤ اس کو جانجتے ہیں اس کو پرکتے ہیں آپ دوائی لینے کے لیے جائے تو دیکھیں گے کہ ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے اس کی دوائی ایکسپائر تو نہیں ہو گئی ہے ایکسپائر ہو گئی ہے تو آپ اس کو نہیں لیں گے آپ دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے جائیں اگر کپڑے کے اندر سراخ نظر آ جائے تو آپ اس کو نہیں لیں گے خوب اس کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں جوتہ لینے کے لیے جائیں گے تو خوب پیر میں ڈال کر کے دیکھیں گے پھر اپنے آپ کو دیکھیں گے نیچے دیکھیں گے کہ جمرا ہوئی یا نہیں جمرا ہوئی میری پرسنالٹی اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے خوب چیک کر کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور یوں ہی جنت میں داخل ہو جائیں اللہ تعالی بھی پہلے ہماری کوالٹی دیکھے گا ہمیں آزمائے گا اللہ خود کہہ رہا ہے دیکھو بھائی میں کبھی کبھی تمہارے اوپر دشمنوں کا باطلوں کا ظالموں کا خوف مسلط کر دوں گا ایسا لگے گا کہ ظالم تمہیں ہلاک کر دیں گے ایسا لگے گا کہ تم بالکل مغلوب ہو گئے ہو دنیا میں تمہارا جینا دشوار ہو جائے گا ہر طرف سے تمہارے اوپر خوف تاری ہو جائے گا تو اب ایسے موقع پر اللہ تعالی دیکھے گا کہ کون کھرے ایمان والا ہے کہ جو حالات کو دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتا بلکہ اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے اور کون حالات کی روم بے کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کون ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اور کون ان کی وہوا ہی کرتا ہے تو اللہ کہہ رہے خوف تاری ہوگا تمہارے اوپر ظالم کو مسلط کیا جائے گا تو ایسے وقت میں کس کے دل کے اندر ظالم کا ڈر ہوگا اور کس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اللہ اس چیز کو دیکھ کر کے آزمائے گا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ باز دفعہ تم پر پریشانی اس طرح آئے گی کہ تمہیں مالی نقصان ہو جائے گا کاروبار کرو گے بڑا نقصان ہو جائے گا آپ کے پاس پیسہ رکھا ہوا ہوگا چوری ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا ادھر ادھر خلط ملت ہو جائے گا آپ کوئی سامان خریدیں گے سامان خریدیں گے اس میں نقصان ہو جائے گا کبھی کبھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی جانوں کے اندر کمی کر دیں گا کبھی خوف تاری ہوگا کبھی مال کے اندر کمی ہوگی مال میں نقصان ہوگا تو پھر اللہ تعالی دیکھیں گے کہ بندہ کہتا کیا ہے بندہ کرتا کیا ہے مال کے اندر نقصان ہو گیا اب پریشان ڈپریشن کا شکار لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کیا ہو گیا اب زندگی برباد ہو گئی کچھ نہیں بچا ہمارے پاس میں بعض بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کاروباری نقصان ہو جاتا ہے جب ان کا کام نہیں چلتا ہے وہ کام سے پریشان ہوتے ہیں بھی پریشن ماہ جاتے ہیں بالکل تو خودکوشی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی کہہ رہے ہیں میں آزماؤں گا میں دیکھوں گا کون پریشانی کی حالت میں بھی جم کر رہے گا کہ میرے رب نے جب تک میرے مقدر کا رزق لکھا ہوا ہے میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا ایک شاعر نے کہا ہے نا مفلسی چاہے ستالے جتنا مفلسی چاہے ستالے جتنا ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھا رکھی ہے پریشانی آئے گی کوئی حرص کی بات نہیں ہے اللہ نے جب ہمیں نقصان دیا ہے ہمارا مال کا نقصان ہو گیا کاروبار میں نقصان ہو گیا لٹ گئے ہم تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں صبر کرنا ہے ہمیں کہنا ہے کہ جس رب نے مجھے خالی ہاتھ دنیا میں بھیجا تھا اس رب نے اگر مجھے خالی ہاتھ بھیجنے کے بعد اتنی مال اور دولت دیا تھا تو جب اس رب نے مجھے آج پھر سے خالی ہاتھ کیا ہے تو وہ رب کریم میری زندگی کے راستے بند نہیں کرے گا لہٰذا میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ سے امید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ مجھے اس پریشانی سے نکالے گا تو یہ ہے صبر اسی طریقے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ میں جانوں کے اندر کمی کر کے تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے گا ہمارے یہاں پر عام طور سے صبر کا یہی مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کے یہاں پر انتقال ہو جائے تو اس موقع پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہمیں صبر کرنا اس کے علاوہ دوسرے موقع پر صبر کے کیا کیا موقع ہمارے دلوں میں نہیں ہیں ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو ہمیں وہاں پر صبر کرنا ایک موقع اور ہوتا ہے اس کے علاوہ جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا آپس میں رشتہ دار میں ہو جائے گا اس نے ہمیں یوں نہیں بلایا اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا یہ ہمارے ساتھ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہم کیوں پوچھیں گے یہ کر لیں گے جب پوری طاقت لگ جاتی ہے نا وہ اسے نیچہ دکھا رہا ہے یہ اسے نیچہ دکھا رہا ہے اور جب تھک جائیں گے تو پھر کہیں گے ان اللہمہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہم نے تو بس صبر کر لیا یہ جملہ پڑھ کر کہ اپنا آپ کو تسلی دے لے لیتے ہیں پوری کوشش کریں گے بدلہ لینے کی پوری کوشش کریں گے لڑائی جھگڑا کریں گے کسی زمین پہ اور کسی جگہ کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے پڑوسی میں ہیں یا کسی میں بھی ہے جس کی بھی جگہ ہے وہ جھگڑا ہو رہا ہے خوب کوشش کریں گے اور جب بس کا کچھ نہیں رہے گا ان اللہمہ صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بس ہم نے تو صبر کر لیا ہو گیا صبر اس موقع پر بھی ہم صبر سمجھتے ہیں صبر یہ نہیں ہے یہ تو مجبوری ہے جب تمہارے بس کا کچھ نہیں بچا تم نے سارے ہاتھ پیر مار لیا تو تم نے ان اللہمہ صابرین پڑھ لیا صبر تو یہ ہے کہ دل کے اندر غم بھرا ہوا ہو دل کہہ رہا ہو کہ یہ سامنے والا مجھ پر ظلم کر رہا ہے معلوم ہو کہ سامنے والا میرے خلاف سازشے کر رہا ہے معلوم ہو کہ یہ فلہ جگہ پر جا کر میری برائی کر رہا تھا معلوم ہو کہ واقعیتاً یہ سامنے والا مجھے ستا رہا ہے میرے گھر کے بارے میں جا کر غلط بات کر رہا ہے اس کی زبان سے میرے متعلق وہ جملے نکلے ہیں جو میری اندر کو روح کو توپا رہے ہیں اس کے بعد میں نگاہ اٹھا کر کہ کہو کہ مالک آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اسے پکڑ کر پوچھ سکتا ہوں اگر چاہوں تو میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن میں آپ کی رضا کی خاطر صبر کرتا ہوں کہ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے میں صبر کرتا ہوں کہ آپ میری طرف ہیں آپ میری طرف سے بدلہ لیں گے کہ یہ لوگوں میں بیٹھ کر میری عزت اچھال رہا ہے میرے خلاف غلط باتیں بیان کر رہا ہے میں چاہوں تو اس سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن رب نہیں میں صبر کرتا ہوں اور میں تیری طرف معاملے کو پہنچاتا ہوں کہ تو ہی میری عزت کی حفاظت کرنے والا ہے اور تو ہی اس سے بدلہ لینے والا یہ ہے سب برابر کی کوشش کرنے کے بعد جب تھک جاؤ ہار جاؤ تو پھر تم سمجھو کہ ان اللہ ما السابرین یہ تو تمہاری مجبوری ہے ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی شخص کوئی بات کہہ رہے تھے اور وہ ان کے متعلق مستقل کہے جا رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے تھے ایک موقع پر ایک بات جب آئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ والی جو بات آپ نے کہی ہے یہ اس طرح نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بکر تم خاموش رہتے تم نے جو یہ گفتگو کی اس کی وجہ سے اللہ نے تمہاری طرف سے جواب دینے والے جو فرشتے مقرر کر رکھے تھے وہ اٹھا لئے گئے صرف اتنا کہنے پر کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے اتنا اپنے آپ کو دبانا اپنے آپ کو بند رکھنا روکنا یہ سب رہے اور یہ بات یاد رکھو جب بندہ اپنے من کو گھٹ کر کے تب کر کے بیچین ہو کر کے اللہ کے سپرد کرتا ہے اور رب کریم دیکھتا ہے کہ واقعیتاً میرے بندے کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے میرے مالک آپ کی نگاہوں میں سب ہیں آپ میری عزت کی حفاظت فرما دیجئے گا آپ میری طرف سے اس شخص سے بدلہ لے لیجئے گا تو یقین کرئے کہ سال دو سال تین سال گزریں گے اللہ رب العزت آپ کی عزت میں چار چاند لگائے گا اور اس شخص کو آپ کے قدموں میں لاکر کے زلیل کر کر اس چیز کا نام سبر ہے سبر مسکرا کر کے آگے بڑھ جاؤ بھائی سبر کر لو بہرحال یہ بھی ایک سبر ہے ایک اصل سبر جو ہمارے معاشرے کے اندر متعارف ہے وہ ہے موت کے اوپر سبر کر وہ بڑا اہم ہوتا ہے دیکھئے جب کسی کا کوئی عزیز انتقال کر جائے تو اس وقت غم تو ہوتا ہے اگر یہ کہا جائے غم ہی نہیں کرنا ہے تمہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے کا انتقال ہوا اور جب بیٹا بڑا ہو گیا جب باپ کو امید ہوتی ہے کہ جوان بیٹا ہو رہا ہے ایسے وقت میں جب بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹے آپ نے مجھے غمگین کر دیا ہے آپ کے غم نے مجھے حلقہ کر دیا ہے آپ کے غم کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے لیکن اللہ کا فیصلہ یہی ہے اللہ یہی چاہتا ہے لہٰذا میں اللہ کے کیے ہوئے اور دیے ہوئے فیصلے پر راضی ہوں لہٰذا اللہ کے سپر تمہیں کرتا ہوں تو غم تو ہوتا ہے غم تو ہوتا ہے لیکن اس غم کو اللہ کی طرف پھیر دینا کہ باری تعالیٰ آپ کی دی ہوئی چیز ہے آپ نے دی ہے آپ نے جب دے دیا آپ نے ہی لے لیا نہازہ میں اس پر صبر کرتا ہوں میں کوئی جزا فضا نہیں کرتا ہوں میں کوئی واویلہ نہیں مچاتا ہوں تو پھر اس صبر کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کا جوان بیٹا جوان بیٹی مرتی ہے تو وہ فرشتے جو اس کی روح کو لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اللہ بلاتا ہے بطور فخر کہ فرشتوں آؤ بتاؤ کہ تم نے فلا شخص کی آنکھ کے تارے کو آنکھ کی تھنڈک کو اس کی روح کو نکال کر کے میرے پاس پیش کر دیا میرے سامنے پیش کر دیا لے آئے فرشتے کہتے ہیں رب کریم بلکل لے آئے آپ کا حکم تھا پھر میرے بندے نے اس پر کیا کہا جب تم فلا کے بیٹے کا روح نکال کر فلا کے بیٹے کی روح کو قبض کر کے لے آئے تو اس بندے نے کیا کہا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے کہا ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اس نے صبر کیا اور آپ کی تعریف بیان کی تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے نے صبر کیا جنت یہ دیکھو کھلی ہوئی ہے اس کے اندر ایک محل تیار کرو اور اس کا نام دار الحمد بیت الحمد رکھو اور اس بندے کو جس نے اپنے عزیز اپنے بیٹے کی موت پر صبر کیا ہے تم جا کر کہو کہ اس بندے کے لیے یہ مکان تیار کر دیا گیا تو صبر کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے عام طور سے عورتے گھر کی عورتے بچیاں جوان بچے بعض لوگ اتنے حواظ باقتہ ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی عزیز کا انتقال ہو جائے لوٹے پھرتے ہیں گرے پھرتے ہیں لوگوں کے قندوں پر گرے پھر رہے ہیں ہا یہ وہ ہا ہلا پتہ نہیں کیا آفتہ گئی بھئی اللہ نے ایسی مقدر لکھا ہے اس وقت تک مقرر لکھا ہے اللہ کی امانت ہے اللہ نے لے لی بس ہتم بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے اس کے تین بچے تھے چھوٹے چھوٹے تین بچے تھے واقعہ سنیے اور دیکھئے صبر کس طرح سے کرنا چاہیے ہمت کس طرح سے کرنی چاہیے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے تین بیٹے تھے جو اس کا بڑا بیٹا تھا کوئی آٹھ دس سال کا تو اس کے شور نے ایک بکری کو زبا کیا تھا چند دن پہلے اور اپنے دوست اور احباب کی دعوت کی تھی کسی موقع سے جس طرح بکرا کاٹتے ہیں اس بکرے کو کاٹ کر کے زبا کیا تھا دوستوں کی دعوت کی تھی تو چھوٹے بچے کے دماغ میں یہ آیا کہ یہ کوئی کھیل ہے چند دن کے بعد میں اس نے وہ چھوری اٹھائی اس واقعے سے یہ بھی سبق لینا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں جو سبزی کاٹنے وغیرہ کی چھوریاں یا اس طرح کی چیزیں ہوں وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے بچوں کے ذہن میں کچھ بھی آ جاتا ہے وہ ہر چیز کو کھیل سمجھتے ہیں اس نے وہ چھوری اٹھائی اور اپنے بھائی کو کہا کہ چلو جیسے اببہ کر رہے تھے جانور کے ساتھ میں ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور اس نے اپنے بھائی کو لٹا کر کے اور ہلکہ ہلکہ اپنے بھائی کے گردن پر چھوری چلا دی ماں پاس میں بیٹھی تھی دور بیٹھی ہوئی تھی اپنے چھوٹے بچے کو گود میں لے کر کہ کھانا بنا رہی تھی تن نور کے پاس روٹی بنا رہی تھی جب اس کی نگاہ پڑی اور اس نے دیکھا کہ بچے کی سانس کی اور خون کی نلکی کٹ چکی ہے بچہ تڑپ رہا ہے وہ دورتی ہوئی آئی اسی درمیان اس کا وہ بچہ کے جس نے چھوری لے کر بھائی کو کٹاتا کھیل سمجھ کر کے وہ لکڑیوں کے درمیان جا کر کے چھپ گیا ماں نے دیکھا کوشش کی سمجھو آپ دیکھو سمجھ یہ کس طرح سے صبر کیا جاتا ہے ماں تڑپ گئی بیچین ہو گئی جب دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد میں وہ بچہ تھنڈا پڑ چکا تھا ختم ہو چکا تھا اب اس نے دیکھا میرا بیٹا وہ کہاں ہیں وہ کہاں ہیں اسے دیکھتی رہی دیکھتی رہی گھومتی رہی دیکھا تو لکڑیوں کے پیچھے وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی طریقے سے اس کی روح پرواز کر چکی ہے اس لکڑی کے پیچھے کوئی زہریلا ساپ بیٹھا ہوا تھا جس نے اس کے بڑے بچے کو بھی ڈس لیا تھا اور بڑا بچہ بھی ختم ہو چکا تھا جب وہ بچہ بھی ختم ہو گیا تو ماں سہم گئی تو بچوں کی موت ادھر یہ جنازہ ادھر یہ جنازہ دوڑتی ہوئی چھوٹے بچے کی طرف گئی تو بچہ کھیلتا ہوا تنور میں گر گیا تیسرا بچہ بھی وہی پر مر گیا ایک گھر میں ایک ہی وقت میں تین بچوں کے جنازے اس نے اٹھا کر گرکے اور ان کی جو بھی طریقہ ہوتا تھا بنی اسرائیل میں آخری رسومات ادا کر کے ان کو دفن کر دیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ تیری امانت تھے تو نے لے لیے میں اس پر صبر کرنے والی یہ ہے صبر اتنا بڑا غم اگر کسی کو پہنچ جائے اور اتنے صبر کے ساتھ میں وہ یہ کہہ دے کہ مالک یہ تیری امانت تھے تیرے حوالے کر دیے یہ ہے صبر اس لئے میرے بھائی جب بھی کسی عزیز کا انتقال ہو جائے یا کوئی بھی پریشانی آ جائے تو فوراں یہ کہا کرو کہ اے رب کریم یہ تیری امانت تھی تیرے حوالے کر دی گئی ہے ہم کوئی جزا فضا نہیں کرتے اس پر ہم خود تیرے پاس آنے والے ہیں ہم خود تیری امانت ہیں یہ ہم سے پہلے تیرے پاس پہنچ گئے ہیں ہم ان کے بعد میں تیرے پاس آنے والے ہیں گھر والوں کو سمحاننا چاہئے اپنے بچوں کو اپنی بہنوں کو اپنی عورتوں کو یہ تلقین کرنی چاہئے کہ اتنا جزا اور فضا نہ کرو شور نہ مچاؤ اور واقعات بیان کر کر کے نوحے بیان کر کر کے اس طریقے سے مردے کو تکلیف نہ پہنچاؤ لہٰذا جو لوگ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے لئے جنت کے وعدے ہیں اللہ نے بیان فرمایا انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ دیتے ہیں اور بغیر حساب کتاب کے دیتے ہیں کوئی اس کا حساب نہیں لگایا جاتا ہے اور سخی انسان جب یہ کہتا ہے سخی انسان جب یہ کہتا ہے کہ میرے یہاں پر کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی ہے جتنا مرضی چاہے لے لو تو اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں اللہ کے خزانے کی کوئی کوئی انتہا نہیں ہے جب اللہ یوں کہہ رہا ہوں کہ صبر کرنے والوں کو میں بغیر حساب کے دیتا ہوں تھی نہیں ہوتی ہے تو یقین جانو کہ سخی آدمی اور مالک الملک جب یہ کہے کہ بغیر حساب کتاب کے تمہیں عجر دیا جا رہا ہے تو ہماری عقل ختم ہو سکتی ہے لیکن اس عجر کو ہم سمجھ پھائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میرے پیارو جب بھی کوئی صدمہ پہنچے جب بھی کوئی نقصان پہنچے جب بھی کسی کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اللہ سے کہہ دیا کرو کہ مالک آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ یہ فلح تکلیف مجھے پہنچی ہے میں اس پر صبر کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے درجات بلند ہو جاتے ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس موضوع کی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سابرین کی جماعت میں اور شاکرین کی جماعت میں شامل فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سنت ادا کرنا